تو دوستو کیا آپ بھی چاہتے کہ آپ کے انگلیش میں بینا کچھ پڑے بینا کچھ یاد کے 10 to 12 مارکس انکریز ہو جائیں سو اس ویڈیو کلاس تک دیکھتے لیے تاکہ آپ کو بھی اتنے مارکس کا بینفیٹ مل سکے تو دوستو میں ہوں ہر شورما اور آپ دیکھ رہے اپنا فیوریٹ چینل الفا بیٹا اینڈ گاما ورما جہاں آپ کو ملتے ہیں میتھ سائنس اور شرشل سائنس کے ہر چپٹر کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور نسی آرٹی سولیوشنز جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آپ کے انگلیش ایمپروف کرنے کے لیے میں نے 10 ویڈیو کی سیریز چلائی تھی اور آج اس سیریز کا ڈی ہے 7 جو آج یہ ویڈیو ہے اس میں آپ کو میں بتانے والا ہوں ایسی وہ 10 مستکس جو ہر بچہ اپنے انگلیش میں ریپیٹیڈلی کرتا ہی ہے وہ ہماری پہلی مستکل کے وہاں ہے کبھی بھی سمول لیٹر کے ساتھ نیو لائن کی سٹارٹنگ سیکنڈ جو ہماری مستکل جو بچے کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ کسی بھی پرسن یا پلیس کا نام ہمیشہ سمول لیٹر سے لکھتے ہیں بٹ نہیں آپ کو write every name of person and place should be start with capital letter جو بھی کسی پرسن یا پلیس کا نام ہے وہ capital letter سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی مستکس آپ کے کافی زیادہ مارکس کٹوا دیتے ہیں تو اگر آپ ان کو دھیان رکھیں گے تو آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے جو تھرڈ مستکل جو بچے کرتے ہیں وہ ہے سبجیکٹ ورڈ ارنجمنٹ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ سبجیکٹ سنگول ہے تو ہمیں ورب کونسی لگانی ہے سبجیکٹ اگر پلول ہے تو ورب ہمیں کونسی لگانے سے اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے جو ہمارے فورت مستکل جو بچے کرتے ہیں وہ انگلیش کو impressive نہیں بناتے بس انگلیش بولتے جاتے ہیں سو آپ اپنے انگلیش speaking کو impressive بنانے کے لئے آپ idioms and phases کا use کر سکتے ہیں اگر آپ کو idioms and phases آتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے اس کا لنک description box میں اور اوپر i button میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے بھی وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو next بتانے والا ہوں آپ کے جو problem میں آپ کو solution بتاتا ہوں always try to explore your vocabulary اپنی vocabulary کو ہمیشہ explore کرتے رہیے نئے نئے words ڈھونڈتے رہیے newspaper سے magazine سے news سے tv سے کہیں پر بھی آپ کو جہاں بھی وہ cab لگے اپنی strong کرنے کا موقع ملے آپ کرتے رہیے اس کے لئے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں آپ کو 10 most trending and new words بتایا تھے جو آج کل کافی زیادہ trending میں چل رہے ہیں اس کا بھی link آپ کو اوپر i button میں مل جائے گا اب انگلیش writing کی اگر بات کرتے ہیں کہ لکھتے سمیہ بھی انگلیش میں کافی mistakes ہوتی ہیں سو پہلی mistake جو ہوتی ہے وہ paragraph کیسے start کریں ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ paragraph ہم نے change کی ہے تو نیا paragraph کی beginning کیسے کرے تو ہم کیسے لکھتے ہیں اس format میں جو کافی long format ہے صحیح format کیا ہے paragraph کی new paragraph کی beginning کرنے کا وہ ہے یہ اگر آپ اس type سے paragraph کی change کر کے beginning کریں گے سو آپ کا marks ایک بھی marks نہیں کرتے گا ہماری انگلیش writing میں next جو بہت commonly mistake ہوتی ہے بچوں کی وہ ہوتی ہے articles articles کافی چھوٹی چیز آپ کو لگتے ہوگی بٹی آپ کی انگلیش writing میں سب سے زیادہ mistakes اسی section میں سے ہوتی ہے always try to listen english news english newspaper پڑھنے کا try کیجئے english news سنیے match دیکھ رہے ہیں انگلیش میں سنیے جو بھی آپ دن میں کام کرتے try کیجئے possible ہو تو ان کو انگلیش میں کیجئے تاکہ آپ کی fluency کافی اچھی ہو سے کہ آپ کو پتا چلے کہ fluently words کو کیسے pronounce کرتے ہیں یہ تھے میرے recording mistakes جو انگلیش میں کافی common ہوتی ہے اور آپ کو میں نے کچھ suggestions بھی دیئے چینل اگر آپ کو اچھی لگیے تو ویڈیو کو like کیجئے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو notification بیل کو on رکھئے اور جدنا ہو سے کہ اپنے friends تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سب کو اس سبسکرائب